اسلام علیکم جناب بہت اچھی بات ہے ہم کچھ نیا سیکھنے کے لئے تیار رہے ہیں اپنا کام جلدی جلدی کمپلیٹ کریں جی تو ہم کس کلاس میں ہیں سوشل سٹیڈیز کے کلاس میں موجود ہیں اور آج سوشل سٹیڈیز کی کلاس میں ہمیں کیا کام کرنا ہے آج کچھ نیا کام کریں گے کوئی نیو ایکٹیوٹی کریں گے اور وہ کونسی ہوگی یہ جاننے کے لئے آپ پیج نمبر 15 اپنی بک کا اوپن کیجئے اپنی بک پیج نمبر 15 اور ہم پتا ہے نا کس چپٹر پہ آج کل کام کرنے ہیں ہمیں چپٹر نمبر 3 پیج جس کا نام ہے سکول رولز تو پھر تیار رہے ہیں کام شروع کریں چلیں جی ہم کام شروع کرتے ہیں اچھا جی پیج نمبر 15 اپن کر لیا ہے پیج نمبر 15 پہ ہمارے پاس ایک تو اوپر کوئیسٹن آنسر کی ایکٹیوٹی جو ہم پچھلی کلاس میں کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ نے کر لیا تھا کام پورا شاباش very good اور آج ہمیں جو کام کرنا ہے آج ہمیں questions بنانے ہیں پہلے ہم نے answers بنائے تھے answers لکھے تھے وہاں پہ question موجود تھے ہم نے answers لکھے تھے اور آج جو ہمیں کام کرنا ہے اس ایکٹیوٹی میں ہمارے پاس answers موجود ہیں ہمیں question بنانے ہیں مشکل تو نہیں ہوگا اچھا جی تو دیکھیں کیا ہے پیج نمبر 15 پہ جی یہاں لکھا ہے asking question make question for these statements to understand the key details start your question with the given word ہمیں جو statements جو answer دیے گئے ہیں ان کے question بنانے ہیں اور bracket میں question word موجود ہے جس سے ہمیں اپنا سوال شروع کرنا ہے تو چلیں پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس statement number one یا answer number one کیا ہے جی یہاں لکھا ہے students suggested some class rules کیا ہے students suggested some class rules کہ students نے جو ہے وہ کچھ class rules suggest کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سوال کیا ہوگا جواب سے پہلے تو سوال آتا ہے تو سوچیں ذرا سوال کیا بنے گا question word ہے who who سے ہمیں اپنا سوال بنانا ہے تو ہم سوال چھوٹا سا بنا لیتے ہیں who suggested class rules who suggested class rules ٹھیک ہے کہ class rules کس نے بنائے تھے تو اس کا جواب ہمارے پاس آ گیا students suggested class rules کہ students نے بنائے تھے class rules ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب second دیکھئے کہ second ہمارے پاس statement کیا ہے یا answer کیا ہے they wrote the rules for display کیا لکھا ہے they wrote the rules for display اور question word ہے why کہ انہوں نے جو ہے وہ display کیلئے سارے rules کو لکھا ٹھیک ہے اب سوال ہم why سے کیا بنائیں گے ہم سوال یہ بنائیں گے why did they write the rules کہ انہوں نے rules کو کیوں لکھا تو ہمارے پاس statement یا جواب موجود ہے کہ they wrote the rules for display کہ انہوں نے display کیلئے تمام rules کو لکھا تھا یاد ہے نا آپ کو کہ انہوں نے پھر سارے rules کو لکھا تھا تاکہ وہ اپنی class میں display کریں تاکہ وہ روز اس کو دیکھتے رہیں پڑھیں اور ہمیشہ ان کو rules کو یاد ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا جی چلے third statement دیکھیں ہمارے پاس یہ third answer کیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے yes the teacher helped student کیا ہے yes the teacher helped student statement کی answer میں ہے کہ جی ہاں teacher نے students کی help کی اور سوال ہے did اب سوال کیا بنائیں گے سوال تو یہ بننا چاہیے نا ہے کیا بننا چاہیے کہ بھائی کیا teacher نے students کی help کی تھی تب یہ جواب آئے گا کہ جی ہاں teacher نے students کی help کی تھی تو سوال کیا بنا پھر ہمارا ہمارا question بنا did the teacher help students کیا سوال بنا ہمارا question کیا ہے did the teacher helped students ٹھیک ہے یہ ہمارا سوال بنا تو ہمارے پاس statement آگئی yes the teacher helped students ٹھیک اب ہے ہمارے پاس fourth statement یعنی answer number four یہاں کیا لکھا ہے پڑھئے میرے ساتھ be on time help others are the class rules be on time help others are the class rules اس میں کیا بتا رہے ہیں ہمیں اس میں statement میں یا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ time پر آئیں اور دوسروں کی مدد کریں یہ class کے rules میں شامل تھا تو اس کا سوال کیا ہوگا کیا پوچھا گیا ہوگا کہ جس کے جواب میں یہ statement آئی اور یہاں پہ کیا ہے question word what what تو ہم question یہ بنا سکتے ہیں کہ بھئے class rules کون سے تھے کیا تھے کوئی دو بتائیے ٹھیک ہے چلے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں what are the class rules write any two ٹھیک ہے کیا question بنایا ہم نے what are the class rules write any two ٹھیک ہے کہ class rules کون سے تھے اس میں سے کوئی دو لکھی ہے تب ہمارے پاس یہ statement یا یہ answer آ گیا کہ be on time help others are the class rules ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے بھئی ہم نے question making کی activity کی ہم نے سوال بنائے سوال پوچھے اور اس میں مشکل تو نہیں ہوئی نا ہمارے پاس statement یا answers پہلے سے موجود تھے ہم نے انہیں پڑھا اور ان کے حساب سے ہم نے questions بنا لیا کون کون سے questions ہم نے بنائے ہیں ہم نے question number one بنایا کہ who suggested class rules question number two بنایا کہ why did they write the rules question number three بنایا ہم نے کہ did the teacher help students question number four ہم نے بنایا کہ what are the class rules write any two ٹھیک ہے تو بن گئے ہمارے سوال question بنا لیے ہم نے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اگر آپ نے ساتھ ساتھ میں جب بتا رہی تھی جب سمجھا رہی تھی تو آپ نے کلاس میں ہی ساتھ ساتھ یہ کام complete کر لیا ہے تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس recording کو دوبارہ دیکھئے اور جلدی سے اپنا کام finish کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے کام کی پک اپنی teacher کو send کیجئے اللہ حافظ موسیقی